بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب کھینے سے ہوں گے آج دوبارہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بولڈن سے ایک زبردست ویڈیو جلری آج میں آپ کو ایکسپلور کر کے بتاؤں گی لات ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جو آپ لوگوں نے کوئی خاصی پسند نہیں کی تھی جلری کے حوالے سے لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ وہاں پسند کریں گے بہت اچھے ریزنیبل پرائیس کے اندر ہالسل لیٹ میں جو واقعی سے کہتے ہیں ہالسل لیٹ ان ہالسل لیٹ کے اندر آج کی جلری جو ہے ہم آج ایکسپلور کریں گے ہم کھڑے ہیں اس وقت بولٹر مارکٹ میں اور یہ بولٹر مارکٹ مشہور ہے اپنی جلری کے حوالے سے یہاں ہر چیز ہالسل میں ملتی ہے چلنے میں بتاتی ہوں میں آپ کو کیا کیا ہے یہاں پر جلری کی شاپ پر اور یہاں پر آپ کو جو ہے مختلف جلری جو ہے مل جائے گی اس میں کافی برائیٹی ہے ایک اکر کے تمام چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ان کڑو اور بینگلز پر بیٹا کیا پرائیس نے نکالنا زرہ ایک آدھا کوئی آپ کو ہالسل میں چاہیے ہیں ہاں ہالسل میں چاہیے ہیں اور سکس پیس میں کتنے لینے ہوں گے چھ پیس اچھا دیکھیں یہ بند ہونے والے ہیں اور یہ اگر آپ ہالسل میں لیں گے تو سکس پیس آپ کو لینے ہوں گے اور ساڑھے چار سو کے جو ہے آپ کو ملیں گے لیکن سکس پیس لینے ہوں گے اگر ون پیس لینا ہوگا تو سات سو روپے اگر ون پیس لیں گے تو سات سو میں پڑے گی اور سب کے الگ الگ بوا ہوئے یا یہ کی بوا ہوئے الگ 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 یہ بھالا دکھانا بیٹا اچھا ہے یہ بھالا اس کے کیا بھال ہوئے та Christopher تین سو تیس روپے ہالسل کھلتے نہیں ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ کھلتے نہیں ہیں فنیشنگ کا تھوڑا سفر کے اس کے اندر اس کی فنیشنگ بہت اچھی ہے اور زائر اس پھر اس کی پرائز بھی سیس آپ سے ہے اور یہ آپ کو ملیں گے ساڑھے تین سو کے اور یہ سارے ہالسل لیٹ آپ کو بتایا جا رہے ہیں چک فکس کم سے کم آپ کو لینے ہوں گے بینگل کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوئی یہ جھمکیاں کیسے دیروں بیٹا دو سو ایک سو ستہر یہ بھی چھے پیس لینے ہوں گے بازار میں جا آپ لینے جاتے تو دھائی سو تین سو تک کی تقریباً یہ آپ کو یہ چھمکیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں آگے مزید آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ بھی چھے پیس ہی بیٹا یہ والا یہ والا چھے سو روے بتا رہے ہیں اور یہ بھی یہ نہیں دکھانا چاہیے کہہ رہے ہیں یہ خراب ہے یہ نہیں دکھانا تو یہ بھی چھے پیس ہی لینے ہوں گے ہمیں اچھا یہ سارے ہالسل کے ریٹس ہیں جیتی بھی چیزیں آپ کو کم سے کم سکس پیس جو ہیں وہ یہاں سے لینے ہوں گے ون پیس اگر لیں گے تو پھر تھوڑے سے دائرے اس کے پرائیس ہوڑے سے ہائی ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ان کے پاس جو ہے مختلف جو ہیں وہ کلپس ہیں ہیر بینٹس ہیں کیچر ہیں کیا حساب ہے اس کا بھائی یہ ہے چہتر روپے دانہ اور یہ پورا پیکٹ لیں گے تو یہ آپ اپڑے گا نو سو ساٹھ نو سو کیونکہ پونیاں بھگا رہی ہے یہ پیچھا ہے یہ یہ پیچھا پویا کارڈ ہے پچھس روپے کا دانہ پڑتا ہے پچھس روپے کا دانہ پڑتا ہے ٹھیک صحیح ہو گیا دیکھ لیجے تمام ہالسل ریٹس ہیں اسے کلپس میں اور ورائٹی بھی ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ یہ والا سیٹ کتنے کا ہے یہ دو سو روپے کا کارڈ ہے یہ پورا کارڈ دیکھیں اس میں بارہ پیس ہے بیس روپے کا آپ کو ایک پڑے گا اور یہ والا کوئی سا بھی لے لیں یہ دیکھیں کپڑے کے بنے ہوئے ہیں اور یہ والے جو ہے بازار میں خاصے ایک پیر سے مل رہے ہوتے ہیں ڈیرھ سو روپے کا ایک بھی بکرا ہوتا ہے یہ باس مارکیٹس پہ اور کیونکہ یہ ہالسل کی مارکیٹ ہے تو جو ہے جولری سینٹر جولری سینٹر بولٹن تھوڑا سا لوکیشن بتا سکتے ہیں کس طرف سے آئے تو یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو پہنچنے میں یہ ایمیجینہ روٹ ایمیجینہ روٹ سے بھی رکھو سیدھے آئیں اسی زب پس لے بولن مارکیٹ تھا پس بولن مارکیٹ میں آ جائیں گے انٹری کریں گے یہاں پہ کاسمیٹکس بھی ہے جولی بھی ہے کلاسٹک کا ایٹم بھی ہے بہت سارے اندر غارم آہاں پہاں سب کچھ ہے اور یہ جو یہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں اس کا کوئی سپیشل نام ہے کوئی جگہ کا نام ہے اس جگہ کا جولی مارکیٹ اس کو بولتے ہیں دیکھیں جولی مارکیٹ اور یہ جو ہے مولٹن جب آپ آئیں گے ایمیجینہ روٹ سے ایڈریس بہت اچھے سے بھائی نے سمجھایا اور آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں آگے بھی آپ کو پوچھ کے بتاتی رہوں گی مدید آگے چلتے ہیں یہاں پر بین کے پاس تمام ہالسل میں ہے بھئیہ یہ کس حساب سے دیں گے بھائی یہ باکس پورا باکس ہوگا کتنے پیس ہے اس کے اندر بارہ کیا باکس کا حساب ہے ایک سو اسی کا ایچ ہے اور بازار میں کتنے کا بکتا ہوگا یہ تقریب میں ڈائی سو ہاں ڈائی سو تین سو کے حساب سے دیکھ لیجئے یہ بچوں کے وہ ہیں برسلٹس ہیں بچوں کے بھی ہیں بڑوں کے بھی ہیں اور اس کے اندر دیکھیں یہ پورے پورے جو ہے ٹاپس کے پورے پورے باکسز ہیں باکسز ہی ان پر دیں گے آپ کھالی ٹاپسز نہیں دیں گے کوئی بھی یہ کیسے دے رہے ہیں یہ رنگز کا سیٹ یہ پورا باکس ہے نو سو روپے کا دیکھیں پورا باکس ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں اس میں مختلف ورائیٹی ہے مختلف چیزیں ہیں رنگز اس کے علاوہ اور بھی ہیں ان کے پاس یہ کیا چیزیں یہ سب رنگز ہیں یہ سب رنگز ہیں یہ ٹوٹل ساری رنگز ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور یہ یہ بالیاں زرکون کی بالیاں ہیں کیا حساب ہے اس کا یہ بھی پیکٹ کا حساب ہے چالے صبح کی بھی جوڑی ہے اور ایک سو چالیس کی بھی ہے چیز ہے اس حساب سے پھر چیز ہے ٹھیک صحیح ہو گیا دیکھ لیجے یہ ساتھ تمام ہالسل لیٹس ہیں اور آپ کو یہاں پر دیتی بھی چیزیں آپ لوگ لیں گے وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو بلک میں لینی ہوگی کم سے کم سکس پیس یا ان کا جو باکس کا حساب کتاب ہے وہ آپ کو جو ہے لینا ہوگا لوس پیس آپ کو نہیں ملے گا یہ ساتھ ہے یہ دیکھیں بالو کانو یہ گلے کی کنٹی ہے یہ اس کا کیا حساب ہے دو سو بیس رو بے ہی دو سو بیس رو بے ہی ایس دیں گے آپ اس کو بھی باکس میں لینے ہوگا یہ پیس مل جائے گا اچھا اس میں سو کچھ سامان لیں گے تو وہ پیس میں مل جائے گا کچھ چیز ہے لوس میں دے دیتے ہیں آپ لوگ اچھا دیکھیں اسی طرح ایک اور شاپ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر مختلف سیٹس ہیں اور سیٹ کا حساب بھی میں آپ سے پوچھ کے بھی بتاتی ہوں آپ کو بھائی کیا حساب کتاب ہے بھائی دو سو تیس کا ہے یہ دو سو بچاس ہے یہ دو سو اسی ہے یہ پھر آپ سے کتنے منیمم کتنے بیس دیں گے آپ ایک ایک ون ون پیس دے دیں گے کوئی اگر لوس میں لینا چاہے تو دے دیتے ہیں آپ اچھا بھائی یہ بھائی پون پر ذرا مصروف ہیں لیکن کہہ رہا ہے کہ دے دیں گے ون پیس اگر آپ لیں گے دیکھیں دو اور یہ یہ ایک سو بیس روپے کا پیس ہے ایک سو بیس روپے کا پیس ہے یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں تمام جو اور یہ یہ کارڈ ہے تین سو ساٹھ ہوگا پورا کارڈ لینا ہوگا اچھا کارڈ کا بھی سسٹم ہے ان کے پاس اور یہ جو ون پیس بھی آپ لے سکتے ہیں اس مختلف ورائیٹی ہے اس میں سیٹس بھی ہیں پورے بڑے بڑے سیٹ بھی ہیں اس کے اندر ٹکا جھومت اور بالیاں بھی ہیں اسی طرح کی تمام چیزیں ہیں آپ کو ملیں گی آگے مزید چلتے ہیں اچھا آگے آئے ہیں تو یہاں پر کیچر ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس یہ پونیا ہے اور یہ بھی آپ ہالسل میں دیں گے کس حساب سے دیتے مکر اس کے اس کے کیا حساب ہے اس کا 90 روپے کا پیکٹ ہے 90 روپے کا پیکٹ ہے یہ 90 روپے کا پیکٹ بتا رہا ہے وہ کیچر کا پیکٹ وہ کتے حساب ہے 96 روپے کا اس میں کتنے پیس ہوں گے 12 پیس دیکھ لیں جیسی طرح کی چیزیں ہیں یہ کلپس کا پورا سیٹ ہے یہ پورا کارڈ آپ کو لینا ہوگا یہ بھی 60 روپے کا ہے اچھا یہ ہالسل کی مارکیٹ ہے پورے ہالسل کی مارکیٹ ہے اچھا دیکھیں اس طرح پورے پورے جو ہیں ان کے پاس یہ اس طرح پیکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پورے پورے پیکٹس ہیں وہ آپ کو لینے ہوں گے ایک یا دو پیس آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ہالسل کی مارکیٹ ہے یہ کیا ہے ساوی بیٹا اس کا 90 روپے یہ دیکھیں یہ 90 روپے کتنا پیس ہے اس کے اندر اس کے اندر ہے 6 چھ پیس ہے اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو دیکھیں 90 روپے میں 100 روپے میں 1500 روپے کے اندر آپ کافی ساری چیزیں جو اکٹی لے کے چلیں چھوٹا سپنا سیٹ اپ جو ہے وہ آرام سے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹاکس کا پورا پیکٹ ہے یہ کتنے کا ہے یہ ٹاکس کا پیکٹ یہ 48 روپے کا ہے 48 پورا پیکٹ ہے 48 کتنے ہوتے ہیں 48 48 کا پورا پیکٹ ہے ہماری اردو سوری سی کمزور ہے بھائیا اور یہ جو پازیب کا یہ ہے 75 یہ تو صحیح ہے نورمل ہے اور یہ 192 یہ کیا چیزیں چھپکانے والے ٹاپس چھپکانے والے ٹاپس ہیں یہ بھی اچھی چیزیں یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں چھوٹی بھی چیزیں پوری مارکٹ میں آپ کو طرح چیزیں مرے گی ان کے پاس آگے پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مالائے بھی ہیں انگوٹیاں بھی ہیں اور بچوں ہاتھ میں پہن رہا ہوتے ہیں یہ ساوے بیٹا ہاں یہ دھاگے جو ہوتے ہیں 35 کا ہے اور یہ جو مال آئے ہیں یہ 30 20 اور 35 اچھا 30 20 35 جیچی چیز ہے اس سے صرف اس کے پرائز ہے یہ بھی آپ کتنے بیس دیں گے ایک لیک کوئی مانگے تو ایک دے دیتے ہیں چھے دے دیتے ہیں کم سے کم چھے دیں گے آپ ٹھیک سہی ہو گیا اچھا دیکھیں مزید آگیا ہے تو انہی کے پاس دیکھیں یہ چوڑیاں آپ کو مل جائیں گی بیٹے کیا ہے ساوے چوڑیوں کا 130 کی کتنی دو چھے چوڑیاں اچھا 130 کی چھے چوڑیاں یہ کیا ہے اچھا یہ بالی ہے یہ کیا ساوے 160 کی ایک پیکٹ ہے اچھا دیکھیں چیز کا بھی فرک ہوتا آپ دیکھیں تھوڑی اچھی چیز لگ رہی ہے تو تھوڑی سی ایک پنسپ بھی ہو رہی ہے مختلف چیزیں ان کے پاس ان کے پاس دیکھیں اس طرح کے یہ سیٹ ہے یہ سیٹ کتنے کا یہ دیکھیں 160 پہ کا بہترین سیٹ آپ کو مل جائے گا اور یہ جن کیا 300 تین سو یہ تو عام باہر بھی 300 کی بھائی تم کہہ رہے ہیں غلسل میں 300 کی ہے اور یہ 90 روپے کا ہے اسی طرح کی چیزیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹاپس ہے جیل ہے بچوں کی پونیا ہے کلپس ہے اور اسی طرح کی تمام چیزیں ہیں یہ دیکھیں ٹاپس کیسے دے رو بھائی 90 روپے کا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں یہ اگر آپ لینا چاہیں تو یہ 90 روپے کا آپ کو مرے گی ہے کیونکہ یہ کیسے ساتھ سے دو سو چالیس کا پورا ڈبا ہے پورے دیکھیں ڈبے اور یہ چھ سو ربے چھ سو ربے کا پورا ہے صحیح ہو گیا مزید آگیا ہے یہاں پر اسی طرح کا تمام سوان ملے گا یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم سکس پیس جو ہے وہ لینے ہوں گے یا جو کارڈ انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے اٹلیس وہ کارڈ آپ کو ضرور لازمی جو ہے کیا پرائز ہے بھائیس کے بہتر روپے سب یہاں الگ الگ ریٹ ہے سب ایک ہی ریٹ ہے بہتر روپے کے آپ کو ایک کارڈ ملے گا اس کے اندر سکس پیس ہے اور سب کی الگ الگ جو ہے ڈیزائنگ الگ الگ ہے لیکن ایک کارڈ کے ایک جیسے ہی تمام آپ کو ملیں گے یہ تمام ایک جیسے ہی ہیں یہ بالیاں ہیں اور آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ یہ یہاں پر مختلف کلپس رکھے ہوئے ہیں کلپس آپ لینا چاہیں اور آج کے لئے چیز بہت چلی ہوئی یہ ٹیٹو والے بچیاں اس کو بہت پسند کر رہی ہیں یہ دوبارہ فیشن میں آئی ہیں یہ اس کا کیا حساب ہے کارڈ کا دو سو چو سٹھ روپے میں آپ یہ کارڈ لے سکتے ہیں لڑیاں لے سکتے ہیں یہ مال آئی کیا حساب ہے اس کا کوئی سی بھی لیں گے اس میں سے کوئی سی بھی لیں گے دیکھ لیں دھائی سو روپے کی مال آئے ہیں اور مارکٹ کی ریٹ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کلپس آپ کو مل جائیں گے اس رقی بالیوں کا پورے پورے سیٹ اپ کو مل جائیں گے یہ جو بھی چیز آپ یہاں سے لیں گے وہ آپ کو بلک میں لینی ہوگی کم سے کم سکس پیس یا جو کارڈ یا جو باکس انہوں نے جو اپنا بنایا وہ ہوتا ہے اٹس آپ کو وہ لینا ہوگا ون پیس بہت کم لوگ دے رہے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کونسی مارکٹ کلاتی بھائی بولٹن مارکٹ جولری مارکٹ جولری سینٹر جولری سینٹر میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے اور مزید آگے لے وہ ایک گلی کو ہم نے کیپچر کیا تھا مختلف چیزیں ان کے پاس چینہ کی زبردست کلپس پڑے ہوئے ہیں اور یہ بچیاں اس کو بڑے شوک سے لگا رہی ہوتی ہیں کیا حساب ہے بیٹا اس کا یہ دو سو روپے کے ہیں یہ دو سو روپے باتا رہے ہیں ہالسل پرائز یہ دو سو روپے باتا رہے ہیں مجھے تو ہالسل تو نہیں لگ رہے بیٹا یہ یہ فینسی ہے لیکن پھر بھی ریٹ بہت زیادہ نہیں بتا رہے چلیں آگے دیکھیں آپ کی شوپ پہ اور کیا کیا بھئیا یہ کیچین لگے ہوئے یہ کیچین بھی کیچین کیا حساب ہے کوئی سی بھی لیں گے اس میں سے اچھا جی ایک سو بیس روپے کی کیچین ہے اور ان کے پاس جو ہے سیٹ بڑے اچھے پڑے ہیں دیکھیں برائزل سیٹ پڑے بھارے بھاری بھاری کیا حساب ہے اس کا سات ہزار ایتا مہنگا بھاری ہے باہر کا ہے اور اچھی چیز ہے کس پہ بنا ہوا ہے پولکی میں بنا ہوا ہے اچھا ہاں تو بہت ظاہر ہے جیسی چیز ہے پھر اس حساب سے اس کے پرائز ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو یہ نئی نئی چیزیں آج کل آنے لگ گئی ہیں دیکھیں یہ بہت پیارا خوبصورت پھول کے اندر بنا ہوا ہے تھوڑا اگر آپ پنکی چاہتے ہیں تھوڑا چینج چاہتے ہیں اور میکسی کے ساتھ آج کل میکسیاں بچیاں بڑے شوق سے ویئر کر رہی ہیں اس حساب سے ایسٹرن کے حساب سے اگر کوئی چیز لینا چاہے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کے پاس کافی کچھ ہے اچھا یہ سیٹ ہیں پورے پورے کیا حساب ہے سیٹ کا اس کا بتائی گا میں دیارہ سو سے سٹارٹ دو آزا دیارہ سو سے سٹارٹ دیارہ سو والا کون سا ہے اب اس میں مختلف پرائز اس کا بتا دیں اس کا چودہ سو پچاس اورسل پرائز چودہ سو پچاس کس پہ بناوا ہے انڈین ہے انڈین ہے یہ ہاں چیز اچھی لگ رہی ہے گوڈ چودہ سو پچاس اور یہ پرائز آپ کے فکس ہوتے ہیں یا اس میں بارگننگ کرانی پڑتی ہے فکس پرائز ہے یہ والا بھی دکھانا یہ والا گیارہ سو دیکھیں یہ گیارہ سو بتا رہے ہیں پولش خراب نہیں ہوتی گیارنٹی ہوتی ہے یہ بھی انڈین ہے یہ یہ والا یہ والا ہاں یہ یہ خالی نیکلس ہے نا یہ اس کے ساتھ ایرین ہوتی ہے یہ کیا حساب ہے یہ بارہ سو روپ ہے دیکھ لیجئے یہ تمام ہالسل ریٹس ہیں اور جیسی چیز آپ لیں گے اس حساب سے پھر آپ کو چیز ملے گی زیادہ فینسی بھاری چیز آپ لیں گے تو جا رہے ہو اس کے پرائز بڑھتے چلے جائیں گے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا ویسٹرن کی طرف اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں ان کے باس کافی ورائیٹی ہے ان کے باس کافی ورائیٹی کے اندر اور جو بچیاں جو ہے شروع کمیز پہ کسی بھی چیز پہ بھی کچھ سمپل جو پہنا چاہتی ہیں تو اس کے حوالے سے من کے باس کافی کچھ اچھے چیرنگ سے اور بریسلٹ بہت اچھے پڑے ہیں بریسلٹ کیا ہے صاحب ہے بیٹا بریسلٹ ڈائی سو رب ہے یہ تمہارے پرائز داتا ہے پرائز داتا ہے کولیڈی دیا یہ واقعی اچھا ہے یہ برانڈ کا شینل برانڈ یہ بھی یہ تو ورساشی کا بنایا ہے یہ نہیں یہ والا ہے خالی سنگل میں اچھا اور یہ ٹاپس کیسے دے رہا ہوں یہ تین سو بچاس یہ تین سو بچاس کا یہ ٹاپس بندے یہ سو روپے کوئی بھی اس میں سے لیں گے کوئی سا بھی لیں گے اس میں سو روپے یہ ایک سو بیس روپے کی بالی ہے اچھا زرکون کی ہے یہ یہ دیکھیں ایک سو بیس روپے کی بالی بتا رہے ہیں زرکون کی اور اسا کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی ویسے ورائیٹی ان کے پاس نوڈال بہت اچھی ہے یونیک ہے تھوڑا ہٹکے ہیں ماشاءاللہ ہی کونسی جگہ ہے بیٹا جگہ کونسی ہے یہ بولڈن مارکٹ سبا پلازا سبا پلازا بولڈن مارکٹ سبا پلازا یہ کہلاتا ہے وہ بھی جو ہم نے سامنے آپ کو دکھایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھلڈی سینٹر ہے لیکن اس وقت ہم کھڑے ہیں سبا پلازا میں ٹھیک ہے یہ بھی بولڈن کے اندر ہی ہے ان کے پاس بھی کافی اچھی ورائیٹی ہے الگ الگ چیزیں ہیں الگ الگ چیزیں ہیں اور دیکھیں یہ آپ کو جو ہے یہ بھی پولکی ہے پولکی کا ہے تھوڑا آپ کا بجٹ اچھا ہے آپ کو اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں آپ کا تھوڑا لو بجٹ ہے تو آپ وہاں پیچھے جو میں نے بھی مارکٹ آپ کو دکھائی اب وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں بازار کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہوتی ہے جس طرح کی چیز آپ لینا چاہیں آپ کو بہت آسانی مل جاتی ہے شرٹ یہ ہے کیا آپ کو دائیں یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں کیا پرائس کیا اس کے سولہ سو بچاس ہول سیل پر ہے سولہ سو بچاس ہول سیل اور یہ پولکی پر ہے اس کے ساتھ ٹیکا بھی ہے ٹیکا بھی ہے اس کی ائرنگ ہے اور یہ کنٹی ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ ائرنگ ہے انڈین کندن پر اچھے لگ رہے ہیں کیا بھاو ہے اس کا ساتھ سو پچاس ساتھ سو پچاس بھائی ان کے پرائس ضرور زیادہ ہے لیکن چیز ان کے پاس بہت اچھی چیز ہے اچھی چیز اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں سابا پلازا اس جگہ کا نام ہے بولٹر مارکٹ میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو مارکٹ دکھائی وہ تھی جولری مارکٹ ٹیک ہے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس کو ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور فرینڈ اور فیملی میں اس کو لازمی شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ جیئرے جیئرے جی jog ویڈیو